جی اسلام علیکم اداب نمشکار ستھ شریع اکال میں شبی زیدی الائنس پورٹبل زوم میں آپ سبھی کا باق پا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پروردگار پرماتمہ اشور ماترانی وحی گروہ آپ لوگوں کو ٹک ٹاک رکھیں تو آج جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے کہ ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ کبوتر کو آپ کس طرح صحیح رکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی رات کا وقت ہے اور ماشاءاللہ ابھی جو ہمارے لڑکے گئے ہیں وہ پورا صفائی کرنے کے بعد جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کبوتروں میں ابھی جو ویدر چل رہا ہے ابھی کا جو ایک ٹائم ہے وہ گرمی کا ٹائم ہے اور گرمی کے ٹائم میں بہت زیادہ ہیٹ رہتی ہے تو اس کا موشچر مینٹین کرنے کے لیے ہمارے یہاں باقایدہ ڈیلی فرش پورا دھولتا ہے ایک دم نیٹین کلین کرا جاتا ہے اور سب جالوں کی صفائی کی جاتی ہے سبح اور شام میں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ابھی سب کلین ہوا ہے ماشاءاللہ ابھی تو سب سے بڑیہ طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیماری سے کبوتر کو بچانے کے لیے آپ نیٹین کلین رکھیں صفائی رکھیں اور اگر آپ اپنی چھت دھو سکتے ہیں تو آپ اپنی چھت بھی دھولیں تو دیکھئے گا چھت دھونے کے لیے میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر آپ چھت دھویں گے تو جو موشچر ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ کے جو پیجنس ہیں وہ ایک دم فٹین فائن رہے گے اس کا ریزن کیا ہے پورے دن جو چھت کے اوپر دھوپ پڑتی ہے سن لائٹ جس سے ہماری جو زمین ہے چھت کی وہ بہت گرم ہو جاتی ہے اور کبوتر کا جال موشلی جو ہوتا ہے کبوتر اوپر سے کور ہوتے ہیں اور لوگ دھکے رکھتے ہیں پلاسٹک ڈالتے ہیں کچھ کچھ ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو اگر آپ کبوتر کا جال اگر آپ صاف کریں ڈیلی تو بھی آپ کا بہت مفید ہے اور اگر آپ ڈیلی فش دھو سکتے ہیں تو ڈیلی آپ فش بھی دھوئیے وہ بھی بہت مفید ہے تو کہنے ہم اقصد یہ ہے کہ جتنا نیٹن کلین صفائی آپ رکھیں گے اتنا ہی کبوتر آپ کے ایک دم فٹین فائن رہیں گے انیجاٹک رہیں گے بلکل کبوتروں بیماری نہیں آئے گی تمہا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی ایک ہمارے بھائی تھے انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا کہ زہدی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کبوتروں کو کس طرح اور رکھ سکتے ہیں صحیح تو آپ پورا نیٹن کلین صفائی کر کے رکھیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ پورے دن صفائی چلتی رہتی ہے اور باقاعدہ جھاڑو لگتی رہتی ہے بار بار لڑکے ہمارے صفائی کرنے والے الگ ہیں وہ دن میں جب بھی ڈسٹ یا گندگی دکھائی دیتی ہے تو باقاعدہ صفائی کرتے ہیں اور جب شام کو جاتے ہیں تو باقاعدہ پورا فرش دھونے کے بعد جب تھنڈا ہو جاتا ہے فرش پورا وائد پر ماننے کے بعد جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا view ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے سیٹ اپ تیار ہو رہے ہیں ابھی انکمپلیٹ ہیں ابھی تیار نہیں ہے تو وہ سیٹ اپ میں نے آپ سے شیر نہیں کرے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا آپ نیٹن کلین اپنے سیٹ اپ کو رکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے کبوتر فٹن فائن رہیں گے اور کبوتروں میں آپ کے کبھی بھی بیماری نہیں آئیں گے باقی جو چیزیں میں نے بتائی جیسے آپ شہد کا یوز کر سکتے ہیں کبوتر اگر آپ کا آرہا ہے تو آپ شہد کا یوز کر سکتے ہیں پانی میں ملا کے آپ پلا سکتے ہیں کبوتر کو چکر نہیں آئیں گے وومیٹ نہیں آئے گی لوز موشن نہیں آئیں گے باقی ابھی ہمارے ایک بھئیہ نے کمنٹ کیا تھا کہ زہدی صاحب ہمیں وٹسپ بھی آیا تھا کہ کبوتر جب اڑکے آتا ہے تو اس کی سنبھال بھی آپ بتائیں کہ سنبھال کس طرح کرے جائے کبوتر اڑکے آتے ہیں تو انشاءاللہ میرے بھائی اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے بس آپ لوگ یہ دعائیں ہمیں ایسی ملتے رہے ہیں ہمارے لیے اتنا کافی ہے تو ابھی ہمارا ویڈیو بنایا مقصد تھا کہ آپ نیٹ ان کلین صفائی رکھیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر بالکل فٹن فائن رہیں گے بھاگی کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو کسی بھی وشے پر آپ کو پوچھنا ہو definitely you call me یا آپ مجھے وٹسپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا آنسر جو دوں گا تو ابھی ہمارا ویڈیو بنایا مقصد اتنا ہی تھا تو ابھی کیلئے اتنا ہی ماشو بھی زادی یا لائن سپورٹو بل زو سے ٹیک کیر گائز